نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عداد حضور کے مختلف انداز زندگی کے پہلو اور بہت ساری سنتوں کا ذکر ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو فرمانے کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح باتچیت کیا کرتے تھے گفتگو فرمایا کرتے تھے اس کی کیفیت اور اس کا کچھ حال بیان کیا جائے گا بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلکہ اف سہل انسانیت ہے سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امدہ اور نفیس گفتگو فرمانے والے ہیں اس گفتگو کا حال جو کچھ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور امت تک پہنچایا اس کا کچھ ذکر انشاءاللہ آج کیا جائے گا حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقل ایک باب ایک چپٹر قائم کیا ہے باب اکیف کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کس طرح کا ہوا کرتا تھا اس بارے میں آپ نے احادیث کو ذکر کیا ہے اور یہاں پر آپ نے تین حدیثیں بیان کی ہیں پہلی حدیث پاک حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے وہ فرماتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے تم لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے یعنی جن سے بیان کیا ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسردو یسردو کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز گفتگو کرنا فر فر گفتگو کرنا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پہ در پہ فر فر گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام بلکل واضح ہوتا اور اس میں فاصلہ ہوا کرتا تھا ایک تو وہ بلکل واضح ہوتا اور دوسرا فرمایا اس میں فاصلہ ہوا کرتا تھا یحفظہو منجالہ سائلہی ہے کہ اس کو سننے والے جو حاضرین ہوتے وہ اچھی طرح یاد کر لیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو فرمانے کا یہ جو انداز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اور پوری مطاند کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے جیسے ایک سنجیدہ شخص گفتگو کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گفتگو فرماتے ہیں ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بڑا مسجہ مقفع اور بلکل سپیڈ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو وہ سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے جیسے کوئی خطبہ دے رہا ہو تقریر کر رہا ہو اور اس نے الفاظ جوڑے ہو بغیر رکے وہ ایک تسلسل کے ساتھ بولتا جائے بولتا جائے بولتا جائے نئے سے نئے لفظ تو سننے والے کو وہ اچھا تو لگتا ہے لیکن آدھا گھنٹہ چالیس منٹ ایک گھنٹہ گفتگو کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری گفتگو ہوا میں اڑ جاتی ہے سننے والوں کو اس میں سے کیا یاد رہا کتنی سمجھ آئی اس کی سب کو اس کا اندازہ ضرور ہوتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو اس انداز سے فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدر پہ ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری پھر چوتھے پھر پانچویں اس طرح حضور باتیں نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا کہ کلام بلکل واضح ہوتا اس میں کوئی بہام نہیں ہوتا تھا کہ سننے والے کے خیال میں اس کا مفہوم ہی واضح نہ ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل واضح کلام فرماتے اور دوسری صفت حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہے فصل اس کلام میں فاصلہ ہوتا اس کے علماء شارحین نے دو مطلب بیان کیے ہیں ایک تو یہ کہ کلام میں فاصلہ ہوتا تھا حضور ایک بات ارشاد فرماتے جب کوئی اچھی طرح سمجھ لیتا پھر دوسری بات ارشاد فرماتے ایک اس کا مطلب یہ دوسرا فصل ان کا جو مطلب ہے اس کے مطالق علماء نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو ایسی ہوتی تھی جس میں حق اور باطل کے درمیان فاصلہ ہو جاتا سننے والا حق کو حق جان لیتا باطل کو باطل سمجھ لیا کرتا تھا حضور اس طرح کا کلام فرمایا کرتے تھے اور فرمایا یحفظہ منجالہ سا علیہ جو بیٹھے ہوئے سننے والے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر اس کو یاد کر لیا کرتے تھے دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید القلمة صلاح لے توع قلع عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو تین مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے گفتگو فرماتے تو ایک بات کو تین مرتبہ ارشاد فرماتے لے توع قلع عنہ تاکے سننے والا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس حدیث پاک کے تحت شارہین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک طریقہ تھا تین مرتبہ گفتگو فرمانے کا ایک بات ہوتی ہے یہ حسب حال ہوا کرتا تھا جیسا موقع ہوتا اسی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے یعنی ہر بات کو حضور تین مرتبہ ارشاد فرمائے ایسا نہیں تھا اور یہ کلام کا حسن بھی نہیں ہوتا کہ ہر بات کو ہی تین مرتبہ بیان کیا جائے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاصل خاص بات بیان کرنی ہوتی کسی عمر کو یعنی کسی حکم کو بیان کرنا ہوتا عذابِ الہی سے ڈرانا ہوتا کوئی بڑی اہم بات ہوتی کہ جس کا سننے والوں کے لیے اچھی طرح یاد رکھنا ضروری ہوتا تو حضور اس کو تین مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں یا یوں ہوتا کہ سننے والوں میں کسرت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے کیونکہ جب کسرت کے ساتھ افراد ہوں گے تو ان میں آلہ اوسط اور کم درجے کے ادنا درجے کے لوگ یعنی تینوں قسم کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ قسم کے لوگ جو ہیں اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی رعایت کرتے ہوئے کلام کو اس انداز سے بیان کیا کرتے تھے کہ ہر سننے والا اچھی طرح سمجھ لیتا اور اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات بن کے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مقصد تھا کہ سننے والے اس کو اچھی طرح سن کر پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی تو ساتھ یہ بھی جوٹی تھی کہ حضور سے سن کر انہوں نے آگے پوری امت تک پہنچانا تھا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتمام فرمایا یہ التزام فرمایا کہ کلام کو احسن طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر بیان کیا جو کہ ہر سننے والے کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا آخری اور یہ تیسری حدیث پاک اس باب کی جو کہ طویل حدیث پاک بڑی پیاری اور امان افروض حدیث ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں سَأَلْتُ خَالِ حِنْدَ بِنِ ابِ حَالَةَ وَقَانَ وَسَّافَنَ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ان سے میں نے پوچھا ان سے گزارش کی وَقَانَ وَسَّافَنَ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے ان کو بڑا عبور حاصل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ کے عادات و عطوار کو اچھے طریقے سے بیان کر لیتے تھے فَقُلْتُ میں نے ان سے کہا صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے مامو جان آپ میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کا انداز اور اس کا طریقہ بیان فرمائیے قال آل تو انہوں نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غم اور پریشانی اور حزن کے عالم میں رہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ زیادہ تر وقت حزن کے حالت میں پریشانی کے عالم میں رہا کرتے تھے دائم الفکرہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ فکر دامن گیر رہتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متفقر رہا کرتے تھے ان دونوں لفظوں کے تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور کو اپنا کوئی غم نہیں تھا آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دنیا کی نہ آخرت کی کوئی فکر تھی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی امت کے لیے پریشان رہا کرتے تھے اپنی امت کے ایک گناہوں کے اعتبار سے کہ میری امت گناہوں میں نہ پڑ جائے میری امت دنیا داری میں نہ پڑ جائے اور آخرت کے معاملات کو دیکھ کر کہ میری امت پر کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں مبتلا رہا کرتے تھے لَيْسَتْ لَهُ رَاحَتُمْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ زیادہ راحت نصیب نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اعلان نبوت فرمایا تو کافروں کی طرف سے کس طرح ظلم و ستم کے پہاٹ توڑ دیئے گئے پھر حضور کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں کافروں سے جہاد میں بہت سارا وقت گزر گیا تو حضرتِ ہندق ابن حالہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ لیست لہو راحتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ راحت میسر نہیں آئی سکون و قرار میسر نہیں آیا طویل السکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر خاموش رہا کرتے تھے طویل السکت حضور زیادہ خاموش رہا کرتے تھے لا يتقلم فی غیر حاجتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر حاجت و ضرورت کے گفتگو نہیں فرماتے تھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں من سامتہ نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی ایک حدیث میں فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ کم گفتگو کرے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھت اس کو چاہیے وہ خاموش رہے یا بہت کم گفتگو کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا جو کہ وہ بیان کر رہے لا يتقلم فی غیر حاجتن بغیر ضرورت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہیں فرماتے تھے آپ کلام کے شروع میں اور آخر میں اللہ کا نام ذکر کرتے یعنی شروع فرماتے تو بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں الحمدللہ کہا کرتے تھے وَيَا تَقَلَّمُوا بِجَوَامِ الْقَلِمُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو فرماتے جس کے الفاظ تھوڑے ہوتے اور ان کا مفہوم بہت زیادہ ہوا کرتا تھا کلاموہو فصلن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ جیسا کہ پچھلی حدیث پاکھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ بیان کیا بیینن فصلن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو میں فاصلہ ہوا کرتا تھا اور فاصلے کے دونوں معنی نے بیان کر دیئے ہمارے لا فضولہ ولا تقصیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو فرماتے ضرورت سے زیادہ کلمات بھی ادا نہیں فرماتے تھے اور ایسا کلام بھی نہ ہوتا کہ کم الفاظ ہوتے کہ سننے والے کو سمجھ ہی نہ آتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی الفاظ کا استعمال کرتے جتنی ضرورت ہوتی لیسا بالجافی ولا مہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت طبیعت نہیں تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کسی کی احانت کیا کرتے تھے اتنا بڑا مقام ہے محبوبِ قبریہ ہیں عرشِ الٰہی آپ کی مسند ہوگی مقامِ محمود آپ کا مقام ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بیٹھے غریب بیٹھے آپ علیہ السلام اس کو اٹھا نہیں دیا کرتے تھے جیسے کہ آج کل بعض اہدے داروں کا مالداروں کا یا جو اپنے زوم کے اندر عزتدار ہوتے ہیں ان کا شہوہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ غریب آدمی یا اسی طرح کا جس کو معاشرے کے اندر عزت نہ دی جاتی ہو وہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں وہ اچھا محسوس نہیں کرتے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری برابری میں نہ بیٹھیں ان کو یہاں سے اٹھا دیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بالکل بھی معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں پر اللہ کا کثیر شکر ادا کیا کرتے تھے ہر نعمت کو اہمیت دیا کرتے تھے اگرچہ وہ چھوٹی نعمت ہوئے اس کو بھی بہت اہمیت دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی مضمت بیان نہیں کیا کرتے تھے یعنی کسی چیز کو دیکھا تجھے سے ہوتا ہے نعم طور پر لوگ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں مقصد ہو نہ ہو خواہی نہ خواہی یہ ٹھیک نہیں بنی یہ ٹھیک نہیں ہے جی یہ درست نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی مضمت بیان نہیں کرتے تھے ہاں کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی تعریف بھی نہیں کرتے تھے اور مضمت بھی بیان نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو عمل کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اگر چیز پسند ہوتی اس کو تناول فرما لیتے اور اگر خاتر مبارک پر وہ جو ہے وہ گرام گزرتی آپ اس کو پسند نہ فرماتے تو اس سے ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے اس کو تناول نہ فرماتے لیکن نقص نہیں نکالا کرتے تھے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کا ایک پہلو ہے پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں غصہ نہیں کیا کرتے تھے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے ہاں آپ کا غصہ کس بات کے لیے ہوتا جب حدود اللہ کو پمال کیا جاتا جب کوئی شریعت سے روگردانی کرتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا آپ کے غزب کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا حتی ینتصر لہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو درست انجام تک نہ پہنچا دیں اس وقت تک کوئی آپ کے غصے کتاب نہیں لا سکتا تھا پھر آگے مزید فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی سے کسی بات کی طرف اشارہ کرتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ کیا کرتے تھے پوری ہتھیلی کا یوں اشارہ کرتے وَعِذَا تَعَجَّبَ قَلَّ بَحَا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر تعجب کا اظہار کرتے تو اسی ہتھیلی کو یوں پلٹ دیا کرتے تھے اس طرح نیچے کی طرف پلٹ دیا کرتے وَإِذَا تَحَدَّسَ اِتْتَاصَلَا بِحَا وَدَرَبَ بِرَاهَتِهِ الْيُمْنَا بَتْنَ اِبْحَامِهِ الْيُسْرَا جب نبی اکلیم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ گفتگو کرتے ہوئے اشارے کرتا ہے تو کبھی کبھی جیسے خطیب لوگ ہیں وہ یوں ہاتھ مارتے ہیں کئیوں کا یہ انداز ہوتا ہے کوئی یوں الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ اور کچھ تو یوں تالی کے انداز میں بجاتے ہیں اس طریقے کو تو بالکل منع کیا گیا ہے اور الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا بیان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیدھی ہتھیلی پر الٹے ہاتھ کے گھٹنے کو یوں مارا کرتے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سیدھی ہتھیلی پر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا یوں مارا کرتے تھے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گفتگو کا آج ہم نے کچھ ذکر سنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی گفتگو کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ کلام کا مقصد ہوتا ہے کسی کو کچھ سمجھانا تو وہ گفتگو ایسے ہونی چاہیے کہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے اس کے دل میں بات اترتی چلی جائے اور اس کو کسی قسم کا ابحام نہ رہے اور سمجھنے میں کسی قسم کی دکت اور تکلیف نہ رہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے